نواز لیک اگوان مریم نواز سلامات میں میڈیا سنگلہ رہی ہے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا جن کی سپورٹ امران خان کو حاصل دی ان کی بھی کانسیچوینسی سب سے بڑی پاکستان کی عوام ہے اور جب پاکستان کی عوام کا اشارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سارے انسٹیوشنز کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عوام کی بات نہیں اوری ظاہر ہے وہ بھی عوام کا ہی ایک سیگمنٹ ہے جہاں پر یہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں جو ہمارے سیکیورٹی فوسز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا ہے ان کو بھی روزی اور روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ اپنے ذمہ داریاں ادا کریں اپنے کچن کا دیکھیں کہ روٹی پوری ہو رہی ہے پیٹرل افورڈ نہیں ہو سکتا تو یہ سب باتیں کانٹریبوٹ کرتی ہیں اس وقت سینٹیمنٹ بنا ہے انٹی گورنٹ اس میں اور اس میں سب سے بڑا جو ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو انڈرسٹین کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ چلنا پڑے گا وہ ہے پاکستان کے عوام کی آواز اس پر سب کو لبیت کہنا پڑے گا اجا مام حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے نمبر ہی پورے نہیں ہے پہلے وہ اپنے نمبر پورے کرے پھر عدم اعتماد کی طرف آئے پہلے اپوزیشن کو اپنے نمبر گینے ہمارے تعدیوں سے رابطے میں وہ پہلے ہی جا چکی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کا نمبر پورے ہیں ماضی میں کیا کہا گیا میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں عمران خان صاحب کی اپنی تقاریر کل بھی انہوں نے ایک تقریر کی آج کل وہ جتنی بھی تقاریر کرتے ہیں وہ ساری اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی چیخیں ہیں جو کشتی ان کو ڈوبتی نظر آ رہی ہے اور وہ کشتی ان کو صرف اس لیے ڈوبتی نہیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں یا اب وہ انٹینبل ہو گئے ہیں ان کا بوجھ کوئی اور ڈھو نہیں سکتا ادارے نہیں دھو سکتے ان کی چیخیں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں ان کے جو ایمین ایز ہیں جو ان کے ایمپی ایز ہیں وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے اور وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی امران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں میں آپ کو ایک اس کو جکسٹ اپوز کر کے دکھا دیتی ہوں نواز شریف صاحب آج پرائم منسٹر نہیں ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے وہ آ نہیں سکتے ابھی ملک میں فوراں تو آپ یہ دیکھیں کہ جماعت پوری جماعت مسلم لیگ نون میں نے پہلے بھی کہا اس میں آپ کو سب پتا چل جائے گا کہ وہ فرسٹریٹڈ آدمی کی تقریر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ جو پریزنٹ ہے وہ تو ختم ہوئی گیا اس کا مستقبل بھی کوئی نہیں اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں ایلائز ہیں امران خان صاحب کی ناکامی کا نا اہلی کا نالائکی کا تاریخی ناکامی کا بوجھ لے کر ان کے اتحادی میدان میں نہیں جائیں گے الیکشن کے میدان میں نہیں اتر سکتے ان کے ایمین ایز نہیں اتر سکتے ان کے ایم پی ایز نہیں اتر سکتے اور اس بات کا ادراک ان کے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو ہے میڈم ایک سوال آپ سے میڈم اپوزیشن کی سینٹ میں اکسیریت ہے لیکن آج تک آپ لوگ سینٹ میں کامیاب نہیں ہیں امران خان اعتماد کا بورڈ اس سے پہلے بھی سمجھے لے چکے آپ لوگوں کو بتا ہے اس میں اپوزیشن کا کیا حال ہوا تھا ابھی کیا اپوزیشن کو کوئی اشارہ ملا ہے جو آپ لوگ انہیں کانٹیل سے کہہ رہے ہیں کہ ادرز میں اعتماد لے کر آ رہے ہیں ادرزوں میں اعتماد کامیاب نہیں ہوگی میں اس کا جواب آپ کو پہلے دے چکی ہوں میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حالات اس وقت اس لیے بدلیں کہ امران خان کی جو ناکامی ہے جو عوام کی بد دعائیں ہیں اور جو ملک میں اس وقت بدمنی ہیں دہشتگردی نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے اور جو مہنگائی کا عالم ہے اور عوام کے غصے کا عالم ہے عوام بھرے بیٹھیں تو حالات اس وجہ سے بدلیں حالات کسی اور وجہ سے نہیں بدلیں اور حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سازگار ہیں ہمیں ضرور یہ اٹیمٹ کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اٹیمٹ ضرور کامیاب ہوگی اور میں پی ٹی آئی کے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بائزت طور پر اگلے الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیظ و غزب کا نشانہ نہ بنیں تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں اور میرے خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے دیکھیں یہ تو ابھی دور کا سوال ہے پہلے تو سب سے جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیزنز ہیں کہ کون پرائی منسٹر ہوگا کون ٹیک آور کرے گا کیا ہوگا یہ سب بات کی باتیں ہی ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے ایک میرے باری بار جی بہتر ہوگئی ہے اور اگلے تین دنوں میں تین مہینوں میں مزید جو ہے تنہائی بڑھائیں گے آپ کے دو سوال ہیں سب سے پہلے تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک انعام دے دیا ہے امران خان کو اور وہ ہے وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں کچھ دیں اور وہ تمغہ جو آپ کو پتہ ہے کون کون سی منسٹری کو ملے اس میں معیشت نہیں ہے اس میں خارجہ نہیں ہے جو پاکستان کو اچھا پاور نہیں جہاں جہاں میسیف کلوسل فیلیرز ہیں وہاں وہ ان کو خود بتائے شاید اس چیز میں ان کو لگتا ہے ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ ان کا پروپیگانڈا سیل جو ہے وہ بڑا حرکت میں رہا ہے اور بڑا متحرک رہا ہے تو یہ بھی میں بتا دوں ابھی دو تین دن پہلے میں آپ لوگوں کی میڈیا چینلز پہ ایک سہوے دیکھ رہی تھی جس میں پاکستان کی عوام نے عمران خان کی ناریٹیو کو وہ جو اس کا چور چور ڈاکو ڈاکو کا ناریٹیو تھا اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹ تھا اور نہ صرف وہ جھوٹ تھا بلکہ سب سے تاریخ کے بڑے چور سب سے بڑے تاریخ کے کرپٹ سب سے بڑے تاریخ کے رشوت خور یہ حکومت ہے عمران خان اور اس کے سارے ساتھی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کہیں رہ گئی جو ان کی رشوت خوری کی داستانیں ایسے چو جو ہے نا ایک ایک کروڑ روپیا دے کے اپوائنٹ ہو رہا تھا جو نواز شریف اور شباز شریف کے دور میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور ان کا اعتصاب کا ناریٹیو اتنی بری طرح فیل ہوئے کہ ابھی شباز شریف صاحب کی یوکے کے کورٹ سے ایک پھر گواہی آئی ہے بجائے اس کے کہ جو آپ پبلک ابھی کیمپین اپنی کرنے لگے اس میں جو تقریریں آپ کرتے ہیں بجائے اس میں کہ آپ وہ اپنا فیل ناریٹیو جو چوڑ ڈاکو کا ناریٹیو تھا کہ پچھلی حکومتیں کر گئیں سب کچھ وہ سب عوام نے رد کر دیا تو ذرا پیپر اٹھائیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ کوٹ سے کیا گواہیاں آ رہی ہیں ہمارے حق میں اور کوٹس نے ان کی جو ناریٹیو تھی اس کو جوٹا ثابت کر دیا تو میرا نے خیال کہ اب کوئی بھی چیز ایسی ہے جس پہ وہ تقیہ کر سکے دیکھیں تنخائی نہیں دیکھیں 15% آپ نے تنخواہ بڑھا دی ہے اور منگائی کتنے پرسنٹ بڑی ہے کئی ایریاز میں منگائی 500 فیصد 600 فیصد 700 فیصد بڑی ہے تو 15% جو تنخواہ میں اضافہ ہے مجھے ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ وہ 15% تنخواہ میں اضافہ کیا کریں گے جب آپ کو بجلی کا بل اتنا لمبا چوڑا آئے گا جب آپ کے کچن کے بل آپ کو آٹا چینی سبزی گوشت انڈے مرگی سب کچھ اتنا مہنگا ہو جائے گا جب آپ پیٹرل دلوانے جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو پیٹرل کے لیے میں پیسے دوں یہ اب میں اس سے گھر کا کچن چلا ہوں یا پیٹرل کے پیسے دوں منگائیوں میں 600-700 فیصد دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہاں 15% تنخواب بڑھائیں گے تو کیا بنے گا بات ہو جی کوئی اور سوال ہے جانگیت رین صاحب جو ان کا ہے وہ آپ کے ساتھ نون کے ساتھ کتنا رابطے میں اور آپ کو توکو ہے کہ آپ کے ادم اعتماد سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ساری باتیں میں آج ہی بتا دو شکریہ شکریہ شکریہ